جنتہ دل یونائٹڈ کے دو نتاؤں نتیش کمار اور لیلن سنگھ کے بیچ اس بات کی ہور لگی ہے کہ نرندر موڈی کے قدموں میں زیادہ سے زیادہ کون بچ سکتا ہے آپ کو یاد ہوا کہ نتیش کمار نے جب سرکار بننے کی بات کہی جا رہی تھی تب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جلد سے جلد سرکار بنائیے موڈی جی اور جس طرح کا سمرتن ہم سے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہی آپ سرکار بنا دیجئے اور آپ نے وہ بھی تصویر دیکھی ہوگی کہ کئی کارکرموں میں نتیش کمار نرندر موڈی کے قدموں میں جھکے جا رہے ہیں اور ان کی اس جھکاؤں سے جو میسج پارٹی کے اندر گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ لیلن سنگھ نے وقف بل کو جس چیخ اور چلاہت کے ساتھ سمرتن دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وقف بل وقف جو ہے سرکار کی سنستہ ہے اور سرکار کی سنستہ میں سرکار قانون منا سکتی ہے ایسی صورت میں جنتہ دل یونائٹیڈ کے خلاف مسلمانوں میں ایک ایسی بغاوت کی لہر دوڑ گئی کہ وہ اب اس کی بھرپائی کرنا تک مشکل ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کل آنن فانن میں جنتہ دل یونائٹیڈ نے اپنے نیتہ ویجے چودری کو سامنے کیا اور ایک پریس کانفرنس بلائی اس پریس کانفرنس میں ویجے چودری بیس منٹ تک صفائی دیتے رہے کہ ہم مسلمانوں یعنی کے علف سنکھکوں کے سنودین سیل معاملے پہ بہت سنودین سیل ہیں ہمارے نیتہ نتیج کمار نے وقف بورڈ کو کافی فعال بنایا ہے کافی ایکٹیو کیا ہے جس کی وجہ سے علف سنکھکوں خاص طور پہ مسلمانوں میں پرہائی کے پرتی سکھا اور نوکری کے پرتی جاگرکتہ بڑی ہے اور ان کا ریپرجنٹیشن بھی بڑھا ہے اس پورے پرکرن کے بعد جیسے ہی نتیج کمار کی پارٹی نے وقف سنودین ویدیق کو صدر میں سمرتن دیا پورے دیش میں نتیج کمار اور ان کی پارٹی کی چھوی مسلمان بیرودھی کی بن گئی نہ صرف مسلمان بیرودھی کی بن گئی بلکہ لوگوں میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصے میں یہاں تک بات آ گئی کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے نتیج کمار کی پارٹی صورتحال یہ ہو گئی کہ جنتہ در یونائٹیڈ کے نیتہ سرکوں پہ نکلنے سے ڈرنے لگے مسلمانوں میں جو روش تھا جو غصہ تھا اس غصے کی بھرپائی کرنا اب مسلم نیتہوں کی بس کی بات نہیں رہ گئی تھی اسی کے بعد جنتہ در یونائٹیڈ نے اس بڑے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے اپنے نیتہ کو آگے کیا دوسری طرف ایک خاص بات آپ اگر دھیان دے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی کیبنٹ میں وقف سنسودھن ویدہک پیش کیا گیا تمام انڈی اے کے تمام دلوں نے اس کا وہاں پہ سمرتھن کر دیا یہاں تک کی تیلگو دشم پارٹی کے نیتاؤں نے بھی اس کا سمرتھن کیا لیکن تیلگو دشم پارٹی نے نتیج کمار کو زبردست طریقے سے گچا دیا ایسا گچا دیا کہ نتیج کمار سمجھ بھی نہیں پائے کہ ان کی یہ صورتحال ہوگی جنطردل یونائٹڈ نے جیسے ہی صدن میں وقف سنسودھن ویدہک کا سمرتھن کیا دوسری طرف تیلگو دشم پارٹی کے نیتاؤں نے اس بل کا تو سمرتھن کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اس ویدہک کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجا جانا چاہیے اب اسی کے بعد جنطردل یونائٹڈ کا چہرہ دیکھنے کو بنتا تھا کیونکہ جنطردل یونائٹڈ کو یہ آبھاس تک نہیں تھا کہ اچانک تیلگو دشم پارٹی اس طرح کا قدم اٹھائے گی تو اس طرح سے تیلگو دشم پارٹی نے اپنی ایک رن نیتی سے نہ صرف جنطردل یونائٹڈ اور نیتی اسکمار کو چت کر دیا بلکہ تیلگو دشم پارٹی نے مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کی سہانبوتی لینے میں بھی بہت کامیاب رہا اب جب وقف سنسودھن ویدہک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے ایسی صورت میں یہ تیہ ہے کہ جس طرح سے جنطردل یونائٹڈ کو اس مدے پہ بڑا نقصان ہوا ہے اب جنطردل یونائٹڈ بھی اس مدے پہ جس طرح سے سنسودھن ویدہک پر اپنا نجریہ پیس کیا ہے اس سے اب یہ اسپسٹ سا ہو گیا ہے کہ وقف سنسودھن ویدہک یا تو لٹک سکتا ہے یا پھر اس میں کچھ ایسے سنسودھن نہیں کیا جا سکتے ہیں جس سے وقف کی جائداد کو مسجدوں کو قبرشتانوں کو یہاں تک کہ مدرسوں اور یتیم خانوں کو اس پہ کوئی ہاتھ لگا سکے